موسیقی ہلو اسلام علیکم دوستو میں ہوں جہفیق بادشاہ اور گاز اتر شروع زندگی ظلم کے سانچوں میں ڈھلے گی کب تک زندگی ظلم کے سانچوں میں ڈھلے گی کب تک ان فضاؤں میں ابھی موت پلے گی کب تک اور ہم دعاوں دل سے جو نکلے تو کاراں موت ہے دوستو خوش آمدید کہتے ہیں ہمار موت ہے اس شوہ میں جس میں ہم بناتے ہیں بہت ہی عالی ریسپی جو یہاں بننے کے بعد یقیناً آپ کے دسترخوانوں کی زیند بنتے ہیں اور ساتھ ہی دوستو آپ چاہیں تو انٹرنیٹ کے دنیا میں بلکل ہمیں سرچ کر سکتے ہیں شیف ٹونٹی ون کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے ضرور لائک کیجئے اور یوٹیوب چاہیں تو شیف ایک بالشاہ ریسپیز لکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو ہماری سب ریسپیز بلکل مل جائیں گے چلتے ہیں ریسپی کی جانب دوستو اور آج بھی ریسپی کچھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بائی یوزنگ ڈی آریو برائیس بہت مزے مزے کہ ہم چاول کی ریسپیز بناتے ہیں تو آج جو ڈیشٹ کر رہے ہیں تیار جو چیز آپ کے سامنے لے رہے ہیں ہمیں یقین انشاءاللہ یہ ریسپیز آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی دوستو چکن کے بالس مزے کے بنتے ہیں جوسی سواف ٹیمٹنگ اور رائس کا اپنا ہی مزہ آپ تو آج انشاءاللہ ریسپیش کرنے جائیں گے چکن بالس ویڈ رائس اس کی ریسپیز جانب جلتے ہیں اور دوستو ساتھ ہی بات کی جائے کہ شہر کراچی میں یقین ان گرمی کافی زیادہ ہے پاکستان میں بھی کافی ہوگی اور سوال بھی بہت انٹریسنگ ہے آج کا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی کس شہر میں ہوتی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی کس شہر میں ہوتی ہے جواب دے سکتے ہیں کال کر کے اور باقی ایک اور چیز کہ جب ہیڈ سٹوک کی بات کی جائے جون جولائے میں جب گرمی آنے کے بعد ہم مینٹلی تیار ہوتے ہیں لیکن یہ جو آغاز کی گرمیاں ہیں یہ بہت سے لوگوں کو بیمار کر دیکھیں بہت سے لوگوں لکھ جانے بھی چلے جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ڈرنک لوٹس آف وارٹر پانی زیادہ پیجئے ہلدی کھانے کھائیں جو بہت ضروری ہے چلتے ہیں ریسپک جانب چکن بالس ویڈ رائس کے لیے دوستو چکن آدھا کلو موجود ہے چکن کا کیمہ اور سے پہلے رائس موجود ہے چاول ٹھیک ہے دوستو آریوب خاص یوز کی ہیں آج ہم نے اور یہ زیادہ ہیں راتین پاؤ کے برابر لد بک چاول ہیں ٹھیک دوستو آج ہم نے آریوب رائس میں پریمیم یوز کی ہے ٹھیک ہے پریمیم کولیٹی جو گرین کلر میں ہے اور اس کی خاص بات کہ اس کا ایک ایک دانہ لیدہ لیدہ ہے خوشبو بہت ہی آلہ اور انشاءاللہ بہت مزک اس کی رائس ہوں کے تیار ٹھیک ہے اور دوستو اس کے علاوہ باقی اجزہ میں چکن کیمہ موجود ہے آپ چاہیں تو بیف فیش میں بھی ضرور بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آدھا کلو پسا ہوا ثابت گرہ مسالہ دوستو کالی مرچ سالٹ نمک ادرک لہسن پسا ہوا پسیوی لال مرچ ریڈ چلی پاورڈر سفید مرچ انڈے شامل کرنے دہی بھی شامل کرنے میں بھی مہد دوستو پہلے ہم کرتے ہیں چکن بولز کی تیاریں اور کالر موجود ہم بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم بلکل بلکل بنائیں گے بنائیں گے میں نے ایک دنیا میں نے کوشید کو کیا ہے کہ یہ نہیں بننے میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہمان انشاءاللہ ضرور بنائیں گے آپ کیلئے شعب ہے اس لیے بناتا تھا کوئی مشکل نہیں بسند اور آپ نے کوشن کیا ہے تو وہ اس کا آنسر ہے سب سے زیادہ جو جنبی پڑھا گیا ہے جاکب آباد ٹھیک ہے جی اور جواب دیا لیڑ سی آپ کا جواب دوس ہوتا ہے نہیں ہمان تینکیو سوامچ کوش رہے مجھے اچھا لگتا ہے آپ کوشن جاتے ہیں میرا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی میری کال لگ گیا ہے مجھے بہت خوش پر جانتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ٹی وی پہ تو میرا دلتا ہے میں کارٹ بھی کال ملا ہوں اور آنسر دی کیا بات ہے بہت بہت مبارک اور ماشاءاللہ کال میں مل سکی ہمان تینکیو سوامچ بہت بہت شکریہ دوستو ہمانون موجود رہی چلتے ہیں میکسنگ کے جانب اور چکن بال سوید رائس سوال اتنا سا پوچھا پاکستان میں سب سے زیادہ گھر میں ہی کہاں ہوتی ہے دوستو چکن بال سے چکن کے کیمے میں ہم شامل کرتے ہیں سب سے پہلے سالٹ نمک ہز بے ذائقہ یا کوئی ہافٹری سموٹ ٹھیک ہے نمک کے ساتھ ادرک لیسن پرسا ہوا جنجر کاڑک پیس یہ بھی دوستو ہم نے کوئی ایک چائے کا چمچہ پھول شامل کیا پیسی وی لال مرچ ریڈ چلی پاورڈر یہ مرضی کے مطابق یہ آپ جس پر کالی مرچ کٹی وی کرسٹ بلک پیپر آپ جس پر جی ذرا سی سفیل مرچ اور دوستو کولر موجود ہیں اندر فرم اسلام آباد بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم صام جمی راج خان بات کرو اسلام آباد سے کیسے ہیں جمی راج خان صاحب آپ بس ٹھیک ہے اور آپ سنائے اقبال بھائی بلوشک کوٹ میں ہم ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں مثل چکرورتی لگ رہے ہیں جیسے کہ میں پہلے آپ کو کہتا ہوں تھینکیو سوال مچ بہت بہت شکریہ کیا کہیں شریح اور اقبال بھائی آپ کو سب سے پہلے میں سوال کا جواب دوں گا جے جے جی پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی سبھی میں پائی جاتی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی سبھی میں ہوتی آپ کا جواب ہے اور جمیر آج خان صاحب جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں گانا سناتا ہوں سنتے لیں گانا ضرور سنائے ہی آپ لیکن اس سے پہلے فرمائش آئی ہے کہ آپ کا اصلی نام کیا ہے میرا اصلی نام ابھی ہی ہے جمیر آج خان ہی ہے اچھا جی سن چکی ہوں گے جو پوچھنا چاہتا ہے جی پلیز سر گانا سنائیے سنیں پیار بینا چین کهارے سونا نہیں چاندی نہیں آر تو ملا ارے پیار کر لے سونا نہیں چاندی نہیں آر تو ملا آرے پیار کر لے جی چاہتا ہے شکریہ یہ شکریہ آپ جی مری راج خان صاحب سونا نہیں چاندی نہیں پیار تو ملا اچھا جی پاکستان پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی کہاں ہوتی ہے ریسے بھی شیئر کر رہے ہیں چکن بالز ویڈ رائز اور لائیو اے اون کے ٹونڈی ویڈیوز آپ بھی کول کر سکتے ہیں دوستو اور یہ ریسے بھی ضرور ٹائی کیجئے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ گرمیوں کی حوالے سے اگلے شوز میں آپ خاص ڈرنگ سم بنائیں گے ٹھیک ہے جس میں شیکس بھی اسمودیز بھی اور جتنی خودرتی چیزیں اسے بہت ہی آلہ ہمیں یقین آپ کو بہت اچھا لگے گا ٹھیک ہے دوستو اور اس طرح سے بلکل کرنا ہے میکس پروسس بلکل جاری ہے ٹھیک ہے چکن میں سپائسز اور دگلہ سن سب چیزیں شامل کرنے کے بعد کر رہے ہیں میری نیٹ تاکہ اچھی طرح سے ذائقہ رچ جائز کے اندر اور ساتھ ہی ذرا سا وائٹ فلال میدہ شامل کرتے ہیں دوستو سی کے اندر لگ بگ ون اور یہ ساتھ ہی دوستو کل صبح مجھے دیکھ سکتے ہیں پاکستان ڈیلویجن پر پی ٹی وی نیوز پر نام لے سکتے ہیں ہمارا نیشنل ڈیلویجن ہے دوستو ٹھیک ہے مسالے کے بعد میدہ شامل کیا وائٹ فلال اسی میں انڈہ جو بائن کرے گا تمام چیزوں کو ٹھیک ہے ایک انڈہ سکتے ہیں اور اس بیٹر کہ اسی آپ علیدہ سے پھینٹ لیں اوائل کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اوائل چولا جل رہا ہے تو دیکھئے دوستو کبھی بھی بہت زیادہ گرب نہ ہوں بلکہ اتنا گرب نہ ہوں کہ اس مجھے دھوم آؤٹ ہے ٹھیک ہے انڈہ شامل کرتے ہیں علیدہ سے پھلا اپنے بال میں بریکیا ٹھیک ہے اس طرح رکھا ہے اس کے ٹریک یہ ہوتی ہے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا اس طرح رکھا اور یہ اس طرح کوئی کلی کر سکتے ہیں انڈہ شامل کیا کرتے ہیں مرینیٹ ٹھیک ہے اور اس کے بالز بنائے ہیں دوستو چکن بالز کیا پھر چکن کے اور پھر اس کے بعد مسالے دار چاول ہوں گے تیار اور دوستو کولر بھی ہیں بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی واریکم اسلام علیکم جی واریکم اسلام اللو میں حیاء زہرہ بات کرنیوں کرانسی سے کون حیاء زہرہ جی حیاء حیاء نا جی حیاء کیسی ہی آپ خیردی تھے حیاء زہرہ میں ٹھیک ہوں اور مجھے آج آپ کے کوشن کا آنسر بھی چینا ہے جی پلیج دیجئے حیاء پاکستان پوری میرے سے گرم زیادہ ہے لیکن مجھے مجھے داروں میں پڑتی ہے جی پاپ آج میں بہت پڑتی ہے ایک جگہ بتائی ہے ہی آپ کو ایک شیر بتائی ہے ہی آپ ایک جگہ تو پھر میں کلوں کی مجھے داروں اور جیک پاپ آج چھیک ہے چھیک ہے اور آپ خود کھانے بنا لیتی ہیں ہی آپ خود کوکنگ کر لیتی ہیں ہی میں سل لیتی ہوں کیا بحث بناتی ہیں آپ میں ابھی تک تو میں بیکنگ کرنا جانتی ہوں تو بیکنگ ہی کرتے ہوں اچھا نو وریز باقی انشاءاللہ ایسے بھی شارک کرتے رہیں گے اور باقی تینکیو بہت بہت شکریہ دوستو ہیا موجود نے کہا کہ مہنج درو اور مہنج درو کی تاریخ کی بات کیجئے کہ پانچ ہزار سال پہلے پاکستان سے بہت پہلے دوستو میرینر کرنے کے بعد اس کے میں کرنا ہوں بولز تیار اور بولز کیلئے کرنا کچھ اس طرح سے کہ ہلکا سا آپ نے آئل اپلائے کیا ہاتھوں پہ اور اس کے بولز بنانے کے بعد کرنا ہے فرائی بھی کہ آپ لیچے چھوڑا سا بریک اور بریک کے بعد ہی سی کانٹینی کرتے ہیں یہ مہنج ہے اس طرح بول بنانے میں موسیقی موسیقی آئیے دوستو ویلکم بیک ٹو ار شو ون مور ٹائم پھوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اب شیف ٹوئنٹی ون سوال پوچھا پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی کہا ہوتی ہے اور دوستو ریسی بھی شیئر کریں آپ کے ساتھ چکن بالز رائیس جس کے لئے ہم نے بالز کو مرینر کرنے کے بعد فرائی کھڑیں اور گوللن براؤن ہوتے جا رہے ہیں دوستو ٹھیک ہے اور ایک بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا دوستو کہ ہمارے یہ ہی حصہ چاہتے ہیں میں ایک لئے نانا چاہیے ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے اسے رشتوں میں بھی اور بہت سے ہزمینٹس نے بھی کمپلین کی تائنگ بہت ضروری ہے کہ اچھے کھانے سے اب کسی کا بھی دل جیت سکتے ہیں بلکہ آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں آپ چاہے گھڑ کے باقی جو کام ہوتے ہیں برطن بوش کرنا اور جتنی چیزیں لیکن سب سے زیادہ آپ کو کریڈٹ کوکنگ میں ملتا ہے مرسلس حارون موجود ہے باق کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم شیف اکبال جی والیکم اسلام مرسلس حارون کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں گرمی تو بہت زوروں پر جاری ہے گرمی زوروں یہ بالکل بالکل جاری ہے آپ آئسکریم بنانا بھی سکھائیں بھی آپ نے دکار درنگ وغیرہ سکھائیں گے مرسلس حارون ضرور کونسی کونسی آئسکریم بنائیں بولی بولی سبھی سبھی میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے جی 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 چھیک ہے جی مرسلس حارون جی اور اچھا یہ بتا ہے مرسلس حارون جی ہمارے یہ عورتوں کے لئے کتنا ضروری ہوتا ہے ککنگ کا آنا یا نہیں ہوتا ضروری کیا سوچتی آپ نہیں نہیں بہت ضروری ہے ہر بچی کو آنا ضروری ہے یہ تو بچی جب تک ککنگ نہ سکھے تو اس کی شادث بہت سارے سونوں رانج آج تو ماشاءاللہ سارے چینل نے اچھے سچے آگے ماشاءاللہ سب آپ کا بھی ہے چینل اتنے اچھی ریسپی سب سکھاتے ہیں تو اچھی آج کے لئے بچیاں ساری سوگر ہو گئی ہیں اچھا اچھا سب سیکھ رہی ہیں سب کو شوق بھی ہے سب سیکھ رہی ہونا بھی چاہیے سب کو شوق کیسی کھانا بنانا کھانا جو ہے نا وہ اس کا جو کھانا کے ذریعے یہ وہ دل پہ اثر ہوتا ہے شوہر کے کھانے کے ذریعے ہاں جے جے بلکل درست کہ کھانا اچھا ہونا چاہیے جے جے بلکل کھانے سے آپ پھوڑ سے کسی کا دل جیت سکتے ہیں جس طرح میں جیت رہا ہوں یہاں پر دل پہ بلکل بلکل بہت اچھی ریسپیس بن رہی ماشاءاللہ جے جے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ دوسرے مرسیز ہارون جی موجود رہی یہ دیکھیں دوسروں process جاری ہے ریسپی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے دو طریقے ایک تو آپ نے بالس آپ کے سامنے دے دوسرا وہ بھی میتھا ہے اچھا یہ کھیما صافت ہے اگر آپ کو لگے کہ چوٹ رہا ہے اس طرح کی لگے بناتے ہوئے پرائے ہو کر کبھی نیٹریں ٹھیک ہے تو آپ اس کے اندر ذرا سا وائٹ فلار میدھا اوٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اور دوسرا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں چولا جللہ ہے بول ہو رہے ہیں fry process جاری ہے سوال کچھا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی کہاں ہوتی ہے کس شہر میں ٹھیک ہے اور یہ بالس دوستو مزے گئے ہیں ہلکا سا tissue رکھتے ہیں تاکہ آپ fry کر کے نکالیں تو ایکسرا اور oil absorb ڈیشو ٹھیک ہے اور دوستو یہ فرائی ہو رہے ہیں بول سے نکالتے ہیں سب سے دیکھئے نام نے کون فلور نہ چاول کھا تھا ذرا سا میدہ شامل جا تھا لیکن دیکھئے کتنا کرسپی ہیں یہ مزے کی ہیں چٹنی کے ساتھ بکھائیں گے آپ کو بہت مزا آئے گا ٹھیک ہے اور گرمیوں میں اس طرح کر سکتے ہیں لنچ آپ نے ہلکا کھل کا ٹھیک ہے سیلڈ کھا لیا کوئی دال کا سوپ بنا لیا پھر چار پانچ بجے کی ٹائم آپ نے ہلکی ہائی ٹی لے لیا یعنی کہ اس طرح کی چیز انجوائے کر لی ساتھ ایک کپ آف ٹی ہو تو مزا آ جائے کیا خیال آپ کا دوستے بہت شامل کرتے ہیں اور کالر موجود ہیں all the way from ہزارہ بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی واللیکم السلام اکبال بھائی منظور علیہ کو اور نجیب اللہ حریب پور سے شیف ٹوانٹی ون اوکے آلی جی جی منظور علیہ سب ٹھیک ٹھاک پرفیکٹ کے خوش آمدید کرتے ہیں افکورس آن شیف ٹوانٹی ون میں کہتا ہوں کہ چینل جو بھی ہو میں کہتا ہوں ٹوانٹی ون سب سے آگے سب سے اوپر ستارہ اور چاند کی طرح چمکتا کیونکہ جو ریسپی آتی ہے لا جواب جناب لا جواب تینک یو منظور صاحب اور اس وقت آپ کہاں پر رہے ہیں ہزارہ میں اسلام آباد یا لاہور میں جناب علیہ اس وقت اسلام آباد میں ہوں اپنی سیکنڈ وائز نفتہ شاہ منظور کے ساتھ سیکنڈ وائز کے ساتھ اچھا جی جی اور مزے مزے کی اور ان کی ایک فرمائش تھی جی جی بولیے بولیے وہ کہہ رہی تھی کہ اقبال بھائی کو بولیں میری طرف سے کہ مربانی کر کے متنجن بنانا سکھا دیں تھی جی جی ضرور 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 اچھا منظور صاحب سیکنڈ وائف آپ کی فرمائشیں ہی کر رہی ہیں آپ کو کشیہ کچھ بنا کر کھلاتے بھی ہیں آپ کو جناب علی میں کہتا ہوں جو سوال ابھی آپ نے پہلے کالر سے بھی کیا میں اس کا بھی جواب دوں گا جی 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 اچھا میرے سے بھی بہتر لیکن جو چیز میں جب بنا کر اس کو پیش چکتا ہوں کھلاتا ہوں تو یقین مانے جب وہ کہتی ہے واہ منظور کیا کہتی ہے؟ واہ منظور اچھا اچھا واہ تو وہ بہت سے بندہ بیل خوش ہوتا ہے جو سب یا منظور ہے وہ تو ماشاءاللہ ایک اپنا تھوڑا سا اس کا جو گریلو ہے ببلو ہے ہرزہ ہے تو اس کے ساتھ لگے اور اپنی اپنی جو سادہ طبیعت کی اس کی ریسپی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں لیکن کسی بھی خوشتین کو ہو لڑکی ہو تو اس کو کھانا بنانا مست آنا چاہیے کھانا بنانا مست آنا چاہیے جی منظور صاحب تینکیو جواب دیں گے سوال کا گرمی کہاں زیادہ ہوتی ہے پاکستان میں؟ ملتان میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور سیکنڈ جو ہے جیک پاباد ہے اور پی سی آر ایم تی آر میرے کیمرمنٹ بھائی کیسے ہیں؟ جی جی سب ٹھیک تھاک ہیں اور سب ٹھنڈ کو انجوائے کر رہے ہیں سب کو میرا پیار بڑا اسلام دیکھنے والوں کو کے ٹونٹی ون کی پوری ٹین کو اور اس کے پاکستان پاکستان سے بار جتن بھی ویوز ہیں اسلام علیکم بھائی علیکم السلام دوستو یہ چکن بالز ہو رہے ہیں فرائی اور گولڈن براؤن کرسپی مزے کے ٹیمٹنگ ہو رہے ہیں تیار پروسیس جاری ہے اور کچھ ہی دن ہم انجوائے کرنے جارے ہیں دوستو سمپل ہی ہم نے چکن میں خوش مسالے ادھگ لحسن انڈا میدہ شامل کرنے کے بعد میرینیر کیا بالز کی تیار اور آپ کو دکھاتے ہیں دوستو ٹھیک ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے لالا شمیم جی بھی انجوائے کرنے جائیں گے دوستو ہی دیکھیں اندر تک یہ بلکل گل چکا ہے ٹھیک ہے اور ایس ایس بھی آپ کیچپ یا چٹونی کے ساتھ بکھائیں گے آپ کو بہت مزا آئے گا ٹرائے کرتے ہیں واہ دوستو میں انجوائے کر رہا ہم بول آپ جی چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد رائز بھی کرتے ہیں تو دیکھتے رہیے شیف ٹونٹی و ٹرائے کرنے موسیقی ہائیے دوستو ویلکم بیک پور شو ون مار ٹائم کو شام عدید کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں اب شیف ٹونٹی ون آن کے ٹونٹی ون نیوز دوستو ہم لائب ہوتے ہیں روزانہ شام چھے سے ساتھ ریپیر صبح گیارہ سے بڑھا بجے تک بہت سے دوست کہتے ہیں اگر کوئی ریسلی بھی مس ہوگی دوستو ہم انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر ستے ہیں کون ہے ممی ہے اور نمی اچھال دیوے بہاول پور ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم چھیک چھاک میڈم آپ بتائیے کیسی ہیں ہم بلکل اللہ کا شکر گرمی میں ہم پکنے لگیں کھانا نہیں پکانے لگے اب ہم خود پکنے لگیں گرمی میں پکنے لگیں ایک تو بھائی ہماری گیس نہیں آئے سایہ آٹھ بہی سے بند ہو جاتی ہے صبح کی اور کوئی ٹائم نہیں ہے بھائی کسی چیز کے ٹائم نہیں ہے کھلی زیادت ہے ہم چیز کی مر جاتے ہم بلکل اچھا آپ کا نام ممی اور ہمارے پاس بھی ایک ممی ہے اچھا اچھا بہاول پور سے آپ نے کہا ہے وہ ایم سے ہے کیا آپ ممی کہہ رہے ہیں نا ہلو جی جی آپ کو ممی بلکل بلکل اور میڈم کیا کہیں گی آپ میں نے یہ کہنا ہے بھائی جب آپ کی بریانی دیکھیں ہمارا دل خوش ہوتا ہے جب ہم بناتے تو ہمارا دل بھج جاتا ہے اس کی وجہ بتائیں گے کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے جی وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے ویسے اچھے ہوتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں وجہ کیا ہے جی جی ویسے میڈم آپ نیمی جی بلکل آپ فکر نہ کریں آپ کو اللہ نے بیسٹ بنایا ہے انشاءاللہ کچھ جسی ٹرکس آپ جان لیں گی اس سے کوکنگ اور اچھی ہو جائے گی آپ کی بس ساتھ رہی ہے ہمارے آپ اچھے ٹھیکے بہت شکریہ بھائی اور جیک باب آب ہے سب سے زیادہ گرمی کا آپ بدل جائے محضب جائے داب سے تو میں کہہ نہیں سکتی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ دوستو باولپور سے موجود رہی انہوں نے کہا کہ گرمی سے ہم تپ رہے ہیں ایسے شہر کراچی کا حال بھی کچھ الگ نہیں ہے دوستو ہمیں تو خیر اتنا ایڈیا نہیں ہوا ایسی گرمی گاری میں آئے پھر گرمی بھی لیکن یہاں گرمی بہت دوسرا سے دوستو بولز ہو چکے تھے تیار اب جلتے ہیں رائز کی جانے پہ ٹھیک ہے وقت کم ہے سمپلی دوستو ہم نے کیا کیا چکن بالز کو بنانے کی بات پرائی کیے گولڈن براؤنی کافی مزے کے چٹ پڑے انٹیمٹنگ اس کا مسائلہ کرتے ہیں دیار رائز بوائل ہے وقت کم ہے دوستو کوئی کلی کرنا ہے دیار باقی چیزوں ہٹھا لیتے ہیں جن کے ہمیں ضرورت نہیں ٹھیک ہے دوستو چاول کے لیے کرتے ہیں کیا آپ کو بتاتے ہیں سب سے بلے پیاز لی سوال اب تک سہم ہے پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی کہاں ہوتی ہے پاکستان کی کس شہر میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی دوستو پیاز کے یہ دونوں کے اجز یہ سے آؤٹ کیے ٹھیک ہے چولہ جلا لیتے ہیں شامل کرتے ہیں کوکنگ آئل لگ بگ چار سے پانچ کھانے کے جمچے پیاز کے پہلے کیے دو پیس اس کے بعد پلائیس دوستو اگر کوئی چیز آپ کی گرمی میں آپ کی پیسیت کی بہترین رہنما رہنما ہو سکتی ہے وہ ہے پیاز پیاز ٹھیک ہے پیاز آپ کو بچا سکتی آپ کی شہد کو بھی آپ کو بہتر بنا سکتی گرمی کا مقابلہ کرنے پیاز کریں سلائس اور یمنا موجود ہے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم مالکہ اسلام چاہے شاہر چھیک چھاگ یمنا آپ بتائیے خیرتے بہت بہت سے تو ٹھیکے لیکن گرمی کراچی نے بھی گرمی کراچی بلکول بلکول سوال آپ نے صحیح رکھتا ہے کہ گرمی کراچی میں سے کراچی میں ہی پہلے لگی لیکن سبی لیرا آمسر ہے سبی آمسر ہے اچھا گرمی سے بچنے کے یمنا کیا کرنا چاہیے بس ہم تو نیمو پالی کھینو مراجل کو کیا نیمو پالی کھلالے بس یارہ آہ بلکول بلکول صحیح کہا آپ نے اور اچھا گرمیاں ہوتی ہیں تو کہ آپ اپنے مینیو کو بھی چیننج کرتے ہیں وہ ہی کھانے مناتے ہیں جا چکی ہیں تینکیو دوستو پیاز چامل کیا پیاز زیادہ ایڈ کر رہا ایک اور ون موڈ اینڈ کرتے ہیں دون اچھے آؤڑکیے ایڈ کے ایڈز دو پیس اور سلایس ٹھیک ہے دوستو پیاز اینڈ دوستو پیاز اکثر دیکھو کہ آپ نے دلہن کی رکھتی کی وقت لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں چرک جاتے ہیں اور بعد وکر ہمارے پیاز کٹل بھی یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ اور دلہن کی رکھتی کی وقت آج کل تو لوگ نہیں رہتے میں نے دیکھا کب رہتے ہیں اچھا دوستو پیاز کے ساتھ یہ ایڈ کرتے ہیں ادرگلی حسن بیسا ہوا دوست کھانے کی چمچے اچھی طرح سے براؤن کرنے سے پیاز ایڈ بیسا ہوا جی دوستو اور یہ براؤن اور کہا جا رہا ہے ہمارے بیسی آر کا ماؤل بہت تھنڈا ہو رہا ہے ہمارے دوستو ایک اور ہمارا موجود ان سے بات کرتے ہیں اور مسالے بھی کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم بل بھائی جی اماں کیسی ہیں آپ میں خوش چاہتا ہوں آپ کیسے ہیں جی مزے میں پرتکش بہت خوش کیا کہیں گی آپ جی میں آپ کی سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں جی دیجئے 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 پلیز مہنجو دارو مہنجو دارو میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے جواب ہے آپ کا اور اسلام علیکم آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے پوری ٹیم کو میں مبارک بات دیتی ہو مسالے سے آپ سب کچھ سکھا دیتے ہیں آپ سے بولنے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے بہت بہت شکریہ ہمارے محبت ہیں آپ کی پیارے اور آپ کونسی ایک ڈش جو سب سے اچھا بناتی ہیں میں تقریباً بنا لیتی ہوں سب ہی بنا لیتی ہوں ویجی تیبیلی بنا لیتی ہوں آج کل تو ہمارے گھر میں ویجی تیبیلی پکری سب سے زنگی ہے نا بہت یہی پکری ہے جی بہت اچھی بات ہمارا تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ تینکیو تینکیو دوست ہمارا موجود رہیں اور ویجی چبل ضرور بنائیے پیاس ادرگلیسنر براؤن ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بعد اس میں رہی بھی باقی مسالے بھی شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ثابت گرم مسالہ ٹھیک ہے دوستوں سیکھن بہت سرائش کلیب دارچینی کچھ سفید زیرا الائچی کاری مرچیں سب کچھ اس میں موجودیں دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے دوستو ثابت گرم مسالہ شامل کر کے ہلکا سسے کرکڑایا ہے امیزن خوشبو واہ دہی شامل کرتے ہیں ایک کف ٹھیک ہے ون کپ دہی دہی کے بعد سفید مرچ اس میں ہافٹی سپون کالی مرچ ہافٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ یہ بھی شامل کی کر رہے ہیں مکس اور نگت موجود ہیں بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی پر فیلٹ آپ بتائیں نگت کیسی ہیں بات کرتے 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 ہیں تینکیو بہت بہت شکریہ نگت جی جی پلیز کون سا پس نمبر پہ بہت بہت شکریہ نگت ہم سو سوریہ آپ کی لینڈ ڈسکنیکٹ ہوئی لیکن شکریہ آپ کا جواب نوڈ کر سکے میڈم دوستے یہ دہی کا مسالہ دیکھ رہے ہیں چاہیں تو پانی بھیر کر سکتے ہیں چولہ بہت شکریہ ٹھیک ہے ایک اور چیز میری خواہش ہے کہ چینج ضرور کیجئے ٹھیک ہے ہم چار رشے بناتے ہیں بلاو بریانی بلینڈ رائز یہ زردہ رائز ایک نئی چیز ہے ڈفرنٹ ضرور بنائیے آپ نمک بھی اٹھ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوستے میں ہم ہلکا سا پانی بھی اٹھ کیا چاول اٹھ کرنے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے مرگ اٹھ کرتے ہیں چکن بولز بھی تیار ہیں ٹھیک ہے تو پہلے دوستوں اس مسالے میں ہم نے چکن بولز جو ہم نے فرائی کیا تھے آدھے ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں ہاف ٹھیک ہے دوستوں ہاف ہم نے میٹ بول چکن بولز جو تھے اس مسالے میں شامل کیا ٹھیک ہے چولہ بیشنے کب کم رکھئے ٹھیک ہے اس کے بعد آریو پرائز جو بول کر چکے تھے ٹھیک ہے اسی کے اندر ہم شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے چولہ آپ نے کم رکھتے ہیں دوستوں اور سوال اتنا سے پاکستان کی کس شہر میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے اور کونٹینوس لی آپ جوابت دے رہے ہیں ٹھیک ہے دوست چاول شامل اور فرہ بھی موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ہاں شیف آپ کیسے ہیں ٹھیک تھا جی جی مزے میں پرپیٹ آپے آپ کے انصر کا جواب دےنا ہے مجھے انصر کا جواب دےنا ہے آنسر کا جواب دےنا ہے ہاں کون gostan کا جواب دےنا ہے مجھے جیٹے پلیس پیش دیجیے دیجیے سبی ہے سبی میں سب سے زیادہ гарمی ہوتی ہے سب سے زیادہ гарمی سبی میں پڑتی ہے اچھا اور چھے کے جیٹھی اور کوئی فرمایش ہے ہم کی فرمایش کو آپ ساری پوری کر دیتے جی بلکل کوشش کرتے ہیں ہم ساری ریسپی آپ کی ٹرائی کرتے ہوں میں کیا بات فرا اور آپ کس طرح کی کھانے پسند آپ کو دیسی یا پھر پردیسی چائنیز کس طرح کی فوڈ پسند ہے آپ کو چیلیں ٹھیک ہے اللہ دوستو مسالہ تھا تیار بھولز بھی ہو چکی طریقے میں ہم بہت ہی خاص آڈیوب رائز چامل کر رہے ہیں اور سے رکھنا دم پر اور واپس آ کر دوستو ہم نے ایپل کی چٹنی بھی کرنی ہی تیار لٹس رکھا بیرک کے بعد یہ سی کانٹیل کرتے ہیں موسیقی موسیقی ہائی دوستو ہم ویلکم بیک تو شورد مار دن خوش آمدید کہتے آپ کو چگن بول سرائیس جس تو پھر آکھ پڑ دیسی دم پر رکھے مار دیگے اور یوز تیر ہم نے منع ہے آریوب رائز سے اس کی پریزنٹیشن میں دیکھیں گے خوشبو سمارے سٹوڈی میں مہر چکا ہے اور خوشبوئے دنیاں اچھے کہ اس کرمی میں بھی ہمیں تھندک ایسا سوڑ رہا ہے دوستان یہ چٹنی کی تحیاری کرتے ہیں ایپل کی سیپ جس کے بہت پائدے اور کہا جاتا ہے ایپل اڈے کہ اپس ڈاکٹر آوید بالوں کے لئے بہت اچھا ہے ایرن حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ایرن کی کمی سے بال کلتے ہیں دوستان ایپل کی چٹنی منا رہے ہیں سیپ سمپلی چوب کر رہے ہیں اور کوئی کلی کرنا ہے تیار وقت بہت کامل سوال پوچھا پاکستان کی کس شہر میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے ایپل شامل کر رہے ہیں سوال پوچھا ایک سیپ ہم نے شامل کیا ہے اور سب سے زیادہ چٹنی منانا جاتے ہیں سب سے زیادہ چٹنی بنا رہے ہیں سب سے زیادہ کی کانچسزیمر سب سے زیادہ کشکery کر سکتے ہیں ساتھی ایک اور اپل لیا سب سے زیادہ ایڈ نہیں کر رہا سب سے زیادہ چوب کر کے شامل کیا پاکستان کے کس شہن میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے ہلکا سے ایپل اور شامل کرتے ہیں ایپل کے اندر ہی پانی چکے دوستو اور کچھ اور چیزیں دوستو ایک سٹک شامل کریں دار چینی کی وہ تمام لوگ جو اپنا ویڈ لوس کرنا چاہتے ہیں ویسے ہم بتاتے ہیں کس طرح اس کا گہوا بنتا ہے دار چینی لہوان درد بودھی نہیں کم اب بنا سکتے ہیں لیکن ویسے بھی بہت فائدہ ہے ایک دار چینی شامل کی اس میں اپنی چینی شامل کریں سیپ کے چٹنی میں صرف دو کھانے کے چپچے پانی ذرا سور شامل کریں ٹھیک ہے ذرا سا سالٹ نمک ہز بے ذائقہ دوستو دنیا کے بیسٹ جو بیسٹری شیف ہیں وہ سب اپنے ڈیزرڈ میں چینی کے ساتھ ہلکا سا نمک کرتے ہیں میجکل پھر ہوا رہا تھا ٹھیک ہے پروسس جا رہی ہے ٹھیک ہے اور سیپ کی چٹنی کو اس طرح لے آتے ہوں ہمارے چکن بالز ہو چکے ہیں یا چکن بالز رائز نکالتے ہیں دوستے کالر کافی در سے انتظار کر رہی ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم مالکہ السلام کیسے ہیں شیف صاحب آپ جی زہرا جی پرفیکٹ آپ بتائیے خریدے ہاں لگا شکر ماشاءاللہ اٹھے مجھے 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 کہ آپ کھانے بناتے ہیں کتنے اچھی آپ کی ریسپیز ہوتی ہے بہت اچھا آپ کا شو ہے اور بہت اچھے رکھتے ہیں ہم لوگ کرائے کرتے ہیں آپ کی ریسپیز تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ زہرا اور آپ کی کوئیسٹن کا آنسر بھی دینا تھا سب سے زیادہ سبھی میں گرمی ہوتی ہے سب سے زیادہ سبھی میں گرمی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اور آپ بتائیے کہ میری فرمایشیں کو آپ پورا کر دیں جی جی پلیز حکم کیجی میڈم آپ سنڈی بریانی اس پیسے ایک بات بتاؤں آپ کو زہرا اس شو میں بنا چکے ہیں لیکن انشاءاللہ اب ظاہرے آریو برائیس بھی ہوں تو ایک مون مور ٹیم ضرور بنائیں گے آپ کے لئے انشاءاللہ وہ لائٹ کا تھوڑا ایشیو ہوتا ہے اس لیے دیکھ نہیں سکے ہوں گے مرنا تو میں آپ کے ساری تقریباً آلماس ساری شو دیکھتی ہوں کونسی ریسیپ ریسیپ ٹرائی کیا آپ نے ہماری میں نے آپ کی ریسیپ آپ نے جو ایک تھولے کی چارٹ بنائی تھی اور یہ ابھی اپنے مربع بنایا تھا اس کا جی 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 بہت بہت شکریہ زہرا خوشی بھی بات کر کے ٹھیک ہے جو مچ دوستو زہرا موجود ہیں دھنیا کر رہے ہیں چوب دونوں چیزیں ہم شروع نوٹ کر رہے ہوں سیب کی چٹنے کے لئے ہم نے ایپل تھا دارچینی چینی اور ہلکا سا لیمن دوستو لاس میں لیمن کی خٹاس سے ماجیکل فلمر آئے گا ٹھیک ہے دیمی آج ملوڑ یہ تیار رائس ہو چکے ہیں تیار سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو آپ کی کالز آ رہے ہیں ہم سو صحیح فتبال نہیں لے پائیں گے شکریہ تینکیو دوستو یہ چکن چیز چکن بالس رائس ہیں یہ کافتے کی طرح بالس ہیں لیکن امیزنگ فلمر اس کا چٹنی اچھی ہو رائتہ ہو مزہ آئے گا آپ کو اور یہ دیکھیں دوستو آریوب رائس کا آج ہم نے آریوب خاص یوز کیا ایک دانہ اس کا لیدہ لیدہ اور خوشبو بھی بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے موسیقی ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ ویجٹریبل جو آپ چاہیں اس میں ایٹ کر سکتے ہیں موسیقی 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 ضرور رائک کیجئے ہرا دھنیاں گانش کے لئے ٹھیک ہے اور ٹیمارٹھر سلائس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آن دی ٹوپ آف رائس ٹھیک ہے ذرا سا دیسی سٹائل میں کہہ رہے ہیں اور اس موسم میں دیسی کھانو ٹھیک ہے اور یہ چٹنی میں ہم ہلکا سا پانی کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو مزے کی چٹنی مکسر پھل ٹھیک ہے رائس لے آتے ہیں یہاں ٹھیک ہے دوستو اور یہ چٹنی بہت مزے کیے ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے یاد ہے نانی دادیوں کے زمانے سے گھڑوں میں بنتی تھی آج بھی اکھنان بنتی ہوگی ونجاب میں اور باقی جگہوں میں بھی ایپل کی چٹنی امیزنگ اور کافی آلہ ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس کے ہم نکالتے ہیں دوستو اس کے لئے سمپلی آپ نے آج ہم دوستو دست سا ڈیفرنٹ کر رہے ہیں ایک باور لیا اور اس کے اندر آپ نے سمپلی نکال رائس ہو چکے ہیں تیار چٹنی بھی ہماری ایپل کی ہو چکے ہیں تیار چلہ کرتے ہیں بند سے نکالتے ہیں ایپل سوفٹ اور ڈیفرنٹ سی ہے دوستو ڈیفرنٹ سی ہے ڈیفرنٹ سی ہے ڈیفرنٹ سی ہے ڈیفرنٹ سی ہے اور یہ رکھا ہی آپ ٹھیک ہے دوستو سالات پتہ بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سفائی نفسیمان سوال پوچھا پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی کہاں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بہت سے دوستوں نے جوابات دی ہے کسی نے جواب دیا سبھی تو کسی نے جواب دیا مہینجو درو تو کسی نے جواب دیا ملتان لیکن درست جواب بلکل سب سے زیادہ گرمی جہکم آباد میں ہوتی ہے ڈیفرنٹ سی ہے بنائی آریو برائی سمہ زیدار رائز ڈیفرنٹ سی ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی